اسلام علیکم میں ہوں عرشت خوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا دریہ خان آج میرا دریہ خان کی ٹیم موجود ہے دریہ خان شوگر مل میں جو کہ سابقہ فیکٹو شوگر مل کے نام سے مشہور تھی یہاں پہ آج ہم آپ کو دکھانے آئے ہیں کہ چینی کیسے بنتی ہے چینی کا پروسس کیسے ہوتا ہے آپ جو پورا سال جو زمیندار فصل گنے کی فصل کو تیار کرتے ہیں اس کے بعد وہ گنہ یہاں پہ بھیجتے ہیں اکثر ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پروسس پتا ہی نہیں ہے کبھی ویزیٹ ہی نہیں کیا کبھی دیکھا ہی نہیں ان کے لیے آج ہماری ٹیم یہاں پہ آئی ہے ہم سب سے پہلے یہاں دیکھیں گے کہ جو گنہ ہے وہ یہاں پہ کیسے آتا ہے اس کے بعد کرشنگ کا عمل کیسے ہوتا ہے کیسے جوس بنتا ہے اور اس کے بعد چینی کا جو دانا ہے وہ کیسے یہاں پہ پروسس کے تحت تیار ہوتا ہے اور چینی آپ لوگوں تک کیسے پہنچتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے یہاں کے منتظمین جو ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ کتنے ورکر کام کرتے ہیں اور کتنا عرصہ پہلے یہ انڈسٹری یہاں پہ قائم ہوئی تھی زلہ بکھر کی تحصیل دریہ خان میں اور اس حوالے سے یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب دیکھنے کے لیے آج ہم چلتے ہیں مل کے اندر آئیے ہمارے ساتھ ساٹھ کی دہائی میں اس وقت کے گورنر امیر محمد خان جو نواب آف کالا باگ کے نام سے مشہور تھے ان کی کامشوں سے آدم جی گروپ نے دریہ خان کی زمین پر شوگر انڈسٹری لگائی جو بادزان سیٹھ غلام حمد کے پاس آگئی جو فیکٹو گروپ کے مالک تھے اس کے بعد آدمیہ اسلم نے مل خرید لی اور فیکٹو شوگر مل سے دریہ خان شوگر مل کے نام سے منصوب کر دی گئی چینی بنانے کے عمل کا ذکر کیا جائے تو دریہ خان شوگر ملز میں ٹرالیوں اور اونٹ ریڈوں کی مدد سے گنہ لائے جاتا ہے یہاں گننے کا وزن کرنے کے بعد جیکوں کی مدد سے ٹرالیوں کو چین کیریئر میں گرائے جاتا ہے لیولر لگا ہوا جو گننے کو لیول کرتا ہے اس سے کٹر لگے ہوئے ہیں جو گننے کو کریش کرتے ہیں اس کے بعد گننہ مل ہاؤس میں جاتا ہے جہاں رولروں کی مدد سے جوس نکالا جاتا ہے جو مختلف مراحل سے گزر کر پراسس ہاؤس میں جاتا ہے جہاں ریفائنوں کے ذریعے شوگر کرسٹل میں تبدیل ہوتا ہے اور جہاں سے آٹومیٹک مشینوں کے ذریعے بیگوں میں پیکنگ کی جاتی ہے پیکنگ پچاس کلو کے تھیلوں میں کی جاتی ہے اس کے بعد سلائی ہو کے گداموں میں پہنچا دی جاتی ہے پھر آگے شہروں میں سپلائی کی جاتی ہے چینی بننے کے پراسس کے دوران جہاں گننے سے بگاس بھی بنتی ہے جس سے بوائلر چلتے ہیں بجلی بنتی ہے بورٹ شیٹس بنتی ہیں اس کے علاوہ بچہ ہوا شیرہ مختلف چوکلیٹ اور بسکٹ بنانے والی فیکٹریوں کو دیا جاتا ہے دریہ خان شگر ملز میں سیزنز کے دوران گیارہ سو سے زیادہ افراد اور بند ہونے کی صورت میں سات سو سے زیادہ افراد ملازمت کرتے ہیں جی ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا دریہ خان شگر مل کا ہم نے آپ کو وزٹ کروایا کیسے گنہ جو ہے وہ مل میں آتا ہے اس کے بعد کریش ہوتا ہے اور کیسے اس میں سے جوس نکلتا ہے اس کے بعد چینی کیسے بنتی ہے اور اینڈ پہ جو پیکنگ کا پروسس ہے جو چینی گٹوں میں بوریوں کے اندر پیک ہو کے بن کے تیار ہو کے کیسے چینی آپ لوگوں تک پہنچتی ہے سارا پروسس ہم نے آپ کو دکھایا اس کے علاوہ مل میں جو عملہ کام کرتا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو دکھایا اور مل میں جو راہ کا مسئلہ ہے جو شہر دریہ خان میں جو راہ خورتی ہے اس حوالے سے یہاں کے جو منتظمین ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہمیں انتظامیہ نے آرڈرز دی ہیں ہم انشاءاللہ اس پر کام کر رہے ہیں اور جلد ہی یہ راکھی کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی حل کر لیا جائے گا اس حوالے سے آپ لوگوں نے اگر اس رپورٹ میں جو چیزیں جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے ورک کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں ایسی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میرا دریاء خان دیکھتے رہیے میرا دریاء خان ہم سب کی پہچان